سلام علیکم دوستو ہوں ٹیک پاک ٹیکنو یوٹیو چینل دوستو آج ہم تین ڈیفرنٹ چیزوں کی تین ڈیفرنٹ تو نہیں ہیں دو ایچ ایسی ہیں اور ایک الگ سے ہماری پروڈکٹ ہے ایک الیکٹرونک سی چیز ہے اور ایک ہماری ڈیلی یوز کی ایک چیز ہے تو ہم پہلے ان دونوں کو کمپیر کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً سیم چیزیں ہیں تو ان کی ہم کوالیٹی پر بات کریں گے اور ان کی ہم جو متیلیٹی ہے اس کو بات کریں گے تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے پروڈکٹ کی طرف جو کہ ہم نے کہاں سے موائی ہے جو کہ ہم نے موائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے الکوریش ٹریڈرس الکوریش ٹریڈرس کے نام سے یہ ایک آپ کا دراز کا اسٹور ہے دوسرا بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ ہم نے موائی ہے دا ایم این ایم اسٹور دا ایم این ایم اسٹور سے موائی ہے پہلے ہم جو الکوریش ٹریڈرس اس کا پروڈکٹ کھل لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح تائم ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کووڈڈ کا دور چل رہا ہے تو کووڈڈ کے دور میں ہمارے لیے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے ماسک تو یہ ہمارا ایک ماسک ہے جو کہ ہم نے موائی ہے الکوریش ٹریڈرس سے اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں مٹیریل بھی دیکھ رہے ہیں اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم اپنا دوسرا جو پروڈکٹ ہے اسے بھی اوپن کر لیتے ہیں جو ہم نے موائی ہے تا ایم ایم سٹور سے اور دیکھتے ہیں کہ دونوں کے پوالٹی میں اور دونوں کے جو مٹیریل میں اس میں کیا ڈیفرنس ہے ہم اسے بھی اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مٹیریل ہے ہمارے لیے یہ ہم نے نکال دیا اسے بھی اور ہم نے دونوں کپس کو خالی کر دیا ہے اور ہم نے نکال دیا ہے اپنا جدہ ایم ایم سٹور ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ جس طرح کے نائنٹی فائب ماسک ہوتے ہیں جس میں ایک سانس لینے کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے یہ اس طرح کا ہے اور یہ آپ کا سمپل جو ماسک ہوتے ہیں یہ اس طرح کا ہے ان پر لکھا واقع ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ننجا فیشن ماسک ہے یہاں پر 3 ڈی ننجا فیشن ماسک ہے یہ بھی 3 ڈی ہے یہ بھی 3 ڈی ہے نون مڈیکل ہے نون مڈیکل ہے سیفٹی کلاس ہے کلاس بی ہے ڈاریٹ کانٹیٹ بھی سکن تو تقریباً سیم ہی اس پیس ڈسکرپشن دی گئی ہے اب اس میں کے لکھا ہوئے لیٹس اپگریڈ ہے آپ کا اور یہ اس میں جو آپ کا پرانی چیزیں ہیں یہ دیئے ہیں اس میں تاری تصویریں دی گئی ہیں وارٹر میں بھی یوزبل ہے یہ اور اس میں کیا ہے کہ اس میں لکھا ہوئے لیٹس اپگریڈ لکھا ہوئا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپگریت کرنے کے لئے دونوں جگہ پر یا شاید ایک جگہ پر اس میں جو ہے نا وہ سسٹم دیا گیا ہے matters needing attention this product can be used many times can be cleaned and no protection against toxic gases please use it carefully for people with skin allergy تو انہوں نے بتا دیا کہ اس کو اگر skin allergy ہے اس کو آپ خاصوصی طور پر استعمال کریں تو ہم چلیں ایسے open کرتے ہیں اور دیکھیں کہ نکل تک کس طرح کا product ہے ہمارے لئے تو یہ ہم نکال لیتے ہیں جو ہم نے ہوا ہے الکوریش ٹیٹرس ہے تو یہ ہمارا الکوریش ٹیٹرس کا جو ماسک ہے وہ ہے اس کا material آپ دیکھ رہے ہیں کافی soft ہے اور design بھی اس کا sleek ہے دو portions کو آپ اکٹھا کر کے جھوڑا گیا ہے تب جا کے آپ کا ماسک جو ہے یہ بن گیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا simple ایک ماسک ہے کہاں سے جو آپ کا الکوریش ٹیٹرس ہم نے ہوا ہے اور یہ جو ہے ہمارا material یہ ہم نے مانگوایا ہے ہمارا the m&m store سے اسے بھی open کر لیتے ہیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا difference ہے as compared to the پوریش ٹیٹرس سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ the m&m store کا بھی نکال لیا ماسک اب اگر دیکھا جائے تو فرق پچھ بھی نہیں ہے بالکل کوئی فرق نہیں ہے same material ہے تقریبا یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی soft ہے اور same وہی ہے جو کہ یہاں پر ہمیں ملا ہے الکوریش ٹیٹرس ہے یہ دیکھیں آپ لیکن difference کیا ہے دونوں میں صرف اس کا plastic material لگایا گیا ہے i think یہ breathe کرنے کے لیے تو بس اس کا difference ہے اور اس کے علاوہ کوئی اتنا خاص difference نہیں ہے material بھی same مجھے نظر آ رہا ہے جو میں touch کر رہا ہوں تو مجھے material بھی same نظر آ رہا ہے size بھی مجھے same لگ رہا ہے دونوں کا اور اس کے علاوہ جو ان کی flexibility وہ بھی same تو پرک صرف اس چیز کا اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے اور prices میں بھی کوئی تنا فرق نہیں ہے دونوں جو ہیں آپ کو 100 روپیز کے اندر اندر مل جائیں گے یا 115 روپیز maximum آپ کو دونوں مل جائیں گے تو یہ تھا آج کا ہمارا comparison ان دونوں کے between لیکن میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہم ایک اور ان باکسنگ بھی کرنے والے ہیں تو ہم اس کی بھی ان باکسنگ کر لیتے ہیں ان کو ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پر اور ہم چلتے ہیں ہماری اگری product کی طرف جو کہ میں نے اپنے ایک الیکٹریکل گیجٹ ہے اب ہم چلتے ہیں کہ یہ ان کے لیے جو کہ میوزک لورز ہیں جو کال پہ ہینڈ فری بھی بات کے میں چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک اچھی product ثابت ہو سکتی ہے تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری product آگئی ہے اب ہم نے اسے نکال لیا ہے اور ہم اسے ابھی چیک کریں گے کہ یہ product ہے سٹیڈیو ایر فون ہے اور یہ ہمارا ہینڈ فری ہے یہ اسٹائل آپ کو دکھایا گیا مائی پاور کمپنی کا نام ہے اور یہ بلو اینڈ وائٹ کلر میں آتا ہے اب ہم اسے کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے نکالتا کیا ہے جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل جو کالر نبتایا گیا اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے گولڈن کلر میں آیا ہوا ہے اور وائٹ کلر ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس پر ایک بٹن بھی دیا گیا ہے پورا وائٹ بٹن دیا گیا ہے اور یہ آپ کا پاسک اپن کرنے کے لیے اور کلوز کرنے کے لیے یہ آپ کو ایک بٹن بھی دیا گیا ہے یہاں پر ایک مائک کا آپشن بھی ہے اور یہ آپ کی کال کو ڈسکنیٹ یا کنیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے قوالیٹی اس کی ہم آپ کو انشاءاللہ چک کر کے بتائیں گے اور جب ہم اسے چلائیں گے تو ہم آپ کو کمن باکس میں بتا دیں گے کہ اس کی قوالیٹی کس طرح کی ہے مزید اگر آپ یہ تینوں چیزیں خریدنا چاہتے ہیں چاہے وہ ام این ایم سٹور کی ماسک ہو چاہے وہ الکوریش کا ہو چاہے وہ یہ آپ کا جو ہم نے مویایا ہے اس کے بات میں آپ کو دکھالا ہوں کہاں سے مویایا ہے یہ ہم نے مویایا ہے ریان سٹور سے کہاں سے مویایا ہے ریان کیا ہے یا ریان سٹور سے جو دراز پر آپ کو مل جائے گا تو ہم ان تینوں کی لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اگر نہیں پسند آیا تو دس لائک کی بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہمیں آپ کی فیڈبیک ملتی رہے کہ آپ کو ہماری چیزیں پسند آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ٹک ٹکے لئے اللہ حافظ